آج میں بنانے والی ہوں مارکیٹ جیسے سوپر کرسپی اور سوپر ٹیسٹی چلے جو بنانا بہت ہی آسان ہے اور جب آپ اسے بنائیں گے نا تو اس پر بچے اور بڑے سب ہی ٹوٹ پڑیں گے اور یہ ترن چٹ پٹ ختم ہو جائیں گے اور سب سے اچھی بات ہے کہ آپ اس کا گھول بنا کر کے رکھ سکتے ہو اور جب بھی بھوک لگے یا پھر آپ کی گھر میں مہمان آئے تو آپ اسے بنا کر تاریف پاس سکتی ہیں اور ساتھ میں بنائیں گے ٹیسٹی چٹنی جو اس کے ٹیسٹ کو کئی گناہ بڑھا دے گی تو ہیلو فرنڈز میں ہوں پریتی اور یوی فوڈ اینڈ ریسیپی اس میں آپ کا سواگت ہے جہاں بنتی ہے ہیل دی اینڈ ڈیلیشس ریسیپی تو سب سے پہلے اس کا بیٹر تیار کرنے کے لیے ہم دالوں کو بھگوتے ہیں تو آج میں نے کئی طرح کی دال لی ہے مکس کر کے تو سب سے پہلے میں نے لی ہے ایک کٹوری دال آپ کوئی بھی ایک کٹوری کا ناب سیٹ کر لے اسی سے ساری چیزیں ڈالیں تو سب سے پہلے میں نے ایک کٹوری مونگ ڈال لی ہے اور اب میں ڈال رہی ہوں اس میں ایک کٹوری چرہ ڈال جتنی بھی ڈالیں ہیں سب کی کوانٹیٹی میں نے برابر لی ہے تو ایک کٹوری چرہ ڈال ڈالنے کے بعد اب میں ڈال رہی ہوں اس میں ایک کٹوری اڑت کی ڈال اڑت کی دال آپ ٹوٹی ہوئی یا پھر ثابت کوئی بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے ڈالی ہے اس میں ایک کٹوری چھلکا والی مونگ کی دال یہ جو ہوتی ہے یہ بہت ہی سوپر رچ ہوتے ہیں پروٹین میں یہ ڈالے اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں اس میں ایک کٹوری اور ون فورت کٹوری چاول جو اس کو سوپر کرسری بنائیں گے تو آج یہ پروٹین سے بھرا وہ بہت ہی ہیلدی ناستہ بنے گا تو سب سے پہلے ان سبھی کو ملا لیں اچھی سے اور اسے دو سے تین بار پانی سے اچھے سے رگڑ اگڑ کے دھولے جس سے اگر دالوں میں کوئی پوڈر لگاوایا پھر چاول میں جو بھی گندگی ہے ساری باہر کی اور نکل جائے اور دیکھیں سورو میں جب آپ کریں گے نا تو پانی بہت زیادہ ملکش ٹائپ کا سادہ ہوگا لیکن آپ اسے دو سے تین بار دھونے کے بعد دیکھیں دالوں کی چمک ہی الگ ہو جاتی ہے تو اس طرح سے دیکھیں ہم اسے دھولیتے ہیں اور اب اسے اچھے پانی میں سوک کریں گے دو سے تین گھنٹے کے لیے دو سے تین گھنٹے سوک کرنے کے لیے ہم اسے چھوڑ دیں گے اور دیکھیں پانی میں میں نے لگ بگ دال جتنی ڈالی ہے نا اس کے ڈبل سے بھی زیادہ پانی ڈالا ہے کیونکہ دال بہت زیادہ فولتی ہے چاول بھی فولتے ہیں اور اسے اب ڈھک کر کے ہم دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں دو گھنٹے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول اور دال دیکھیں پانی کے اوپر تک دکھ رہے ہیں یہ اتنی اچھے سے سوک ہو چکے ہیں تو اب اسے ہم پیس لیتے ہیں پیسنے کے لیے میں نے میکسی کا ایک جار لیا ہے اور دیکھیں دال میں پانی میں نے ایزیٹیز ویسا کا ویسا چھوڑ دیا اسی پانی سے ہی ہم دال پیسیں گے تو میکسی کے کنجار میں آپ اس کی کوانٹیٹی لگ بگ میں نے آدھی جتنی میں نے فلائی ہے نا اس کی آدھی ڈال دیا ہے اور آدھی کٹوری کے لگ بگ اس میں ہم ڈال رہے ہیں دہی دہی میں نے فریس لیا ہے نورمل روم ٹیمپریچر کا دہی لیا ہے اور کھٹا دہی نہیں لیا ہے اگر آپ کھٹا دہی لیتے ہیں تو آپ اس کی کوانٹیٹی آدھی کر دیجئے اور ساتھ میں میں اس میں ڈال رہی ہوں تین سے چار ہری مرچے اور دو انچ ادرک کا ٹکڑا ان دونوں کو ڈال کر کے ہم اسے اچھے سے پیس لیں گے اس کا ایک سموتھ پیسٹ بنا لیں گے تو دیکھیں اس طرح سے میں نے مکسی کے جار کے ڈھکن کو لگا دیا ہے اور اب اسے ہم پیس لیتے ہیں تو پیسنے کے بعد دیکھیں کتنا سموتھ بیٹر بنا ہے ایک دم چکنا میں نے بیٹر بنایا ہے دال دیکھیں فل لینے کے قارن آسانی سے پیس گئی ہے تو اب ایک باؤل لیں گے اور اس باؤل میں یہ سارا مکسچر ہم نکال دیں گے تو مکسچر نکالنے کے بعد اب ہی ہمیں اسی جار میں ہی جو ہماری بچا ہوا اور جو دال ہے نا اسے بھی ڈال کر کے ہم پیس لیں گے پیس کر کے دیکھیں یہ میں نے سارا بیٹر پیس لیا ہے اور سارا اب جو تھوڑا بہت بچا ہوا ہے اس میں میں پانی ڈال کے مکسی کے جار میں اسے اچھے سے نکال لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر ہمارا بالکل ریڈی ہے تو اسے ایک بار ایک سائیڈ رکھ دیتے ہیں اور بنا لیتے ہیں اس کے لئے ایک چٹ پٹی سی چٹنی تو چٹنی بنانے کے لئے میں نے مکسی کا چٹنی جار لیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے بہت سارا پودینہ اور تھوڑا سا دھنیا پتہ دونوں کو ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک ہری مرچ ایک انچ ادرک کا ٹکڑا اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں اس میں کچھی کیری آم کی ابھی کچھی کیری آ رہی ہے تو وہ میں نے آدھی کچھی کیری اس میں ڈال دی ہے جو کہ اس کو بہت ٹینگی فلیور دے گی اگر آپ کے پاس کچھی کیری نہ ہو تو آپ نیمو یا پھر امچو ڈال کر بھی اسے بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب ہم ڈالیں گے اس میں نمک سواد کے انسار چٹنی کی کوانٹیٹی جتنی ہو اسی ساب سے نمک ڈالے اس کے ساتھ ہی آدھا چمچ جیرہ ڈالا ہے میں نے اور ایک چھوٹی چمچ ڈالی ہے میں نے سکر اسے کیا ہوا کہ چٹنی میں اسے پیس لیتے ہیں اور پیسنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنی اچھی ہری ہری چٹنی بنی ہے ہماری یہ چٹنی چلے کے لیے بہت اچھی لگتی ہے تو اب دیکھیں واپس بیٹر کی اور آتے ہیں اور بیٹر دیکھیں تھوڑا سا بھی اور پھول چکا ہے تو اس طرح سے ہمارا بیٹر بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھی چمچ لال مرچ چونکہ میں نے ہری مرچ پیسنے میں ڈال دیتی ہے اس لیے لال مرچ کو میں نے کم ہی ڈالا ہے اور ایک چمچ جیرہ ڈالا ہے اور ون فورٹ اسپون ہلدی ڈالی ہے اس سے کلر بہت اچھا آئے گا اور ساتھ میں ڈال دیا ہے نمک سواد کے نسار اور بس اب ان سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد دیکھیں گا ہلدی کی وجہ سے اس کا کلر ہلکا پیلا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ہمارا گھول اب ریڈی ہے اگدم چلے بنانے کے لیے تو سوپر سوفٹ سوپر کرسپ ہمارے جو ڈوسے بنیں گے اس ڈال کے تو وہ دیکھے گا کتنے اچھے بنیں گے تو اس کے لیے میں نے ایک توا چڑھا دیا ہے گیس پر گرم ہونے کے لیے جب یہ ہلکا گرم ہو جائے ہمیں خوب تیج توے پر گرم توے پر اسے نہیں ڈالنا ہے میڈیم فلیم ہم توے کی رکھیں گے اور میڈیم ہی ہمیں گرم کرنا ہے اور ہلکا سا آئل ہم اس پر گریس کر دیں گے چونکہ ہم فرس ٹائم ابھی اس پر بنا رہے ہیں اس لیے میں نے ہلکا سا آئل گریس کیا ہے بار بار اسے گریس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ دیکھیں توا گرم ہو چکا ہے فلیم کو میں نے میڈیم رکھا ہے اور اب ایک چمچ سے ایک بڑا چمچ گھول اس پر ڈالیں گے اور اسے اچھے سے فیلاتے ہوئے ہم پورے توے پر اسے فیلا لیں گے اگر کہیں سے اگر فٹ بھی جاتا ہے تو اس جگہ پر تھوڑا سا گھول ڈال کر اسے جوائنٹ کر لیں اور اب میں اس کے اوپر اپلائی کر رہی ہوں بٹر آج میں اسے بٹر سے بنا رہی ہوں آپ اس کے جگہ ریفائن آئل بھی لگا سکتے ہیں سرسو کا تیل بھی لگا سکتے ہیں یا پھر سدھ دیسی گی بھی لگا سکتے ہیں آپ کچھ بھی لگا دیجئے ہلکا سوائل گریز کرنے کے بعد اسے دو منٹ کے لئے ہم سکنے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس پر لگائیں گے ایک چمس سیجوان چٹنی سیجوان چٹنی لگانا آپشنل ہے یہ آپ کے ٹیسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو چلے کس طرح کے کھانے ہیں اگر آپ کو مسالے دار کھانے ہیں تو آپ اس پر آرام سے سیجوان چٹنی لگائیے پھر تھوڑی گاجر بھرکیے اور اس کے ساتھ ہی اس پر میں نے تھوڑا سا مسالہ بھرک دیا ہے اور اب میں اس پر ڈال رہی ہوں تھوڑی سی سملا مرچ بارک کٹی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا پیاج سبھی سبجیوں کو میں نے بارک کٹ لیا ہے تو یہ دیکھئے پیاج بھی میں نے بھرک دی ہے اور اب ہم اس کے اوپر گریٹ کریں گے پنیر پنیر کو آپ میں نے اس کے اوپر ڈائریکٹ گریٹ کیا ہے آپ چاہے تو نیچے گریٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اور پھر اوپر سے بھی بھرک سکتے ہیں اس میں چیز بھی آپ ڈال سکتے ہیں آپ اگر چیز پسند ہے تو آپ پنیر کی جگہ یا پھر پنیر کے ساتھ دونوں طرح سے چیز اس پر ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے دیکھئے کتنا پروٹین اس میں ہم نے ڈالا ہے دال کا ہی چلہ بنائی ہے اور ساتھ میں پنیر ہے گاجر ہے سملا مرچ ہے تو ساری سبجیاں ہیلدی سبجیاں میں نے ڈال دی ہے تھوڑی دھنیا پتی بھی اس کے اوپر بھرک دی ہے اور اب ہم اس کے اوپر ڈال رہے ہیں تھوڑے سے مکس ہرپس میں نے میرے پاس مکس ہرپس کی پیکٹ پڑی تھی تو میں نے اسی سے یہ آدھی پیکٹ اس کے اوپر بھرک دی ہے اور ساتھ میں تھوڑا چلی فلیکس اس کے اوپر بھرک دیں گے آپ چاہے تو اس کے اوپر چاٹ مسالہ گرم مسالہ کوئی بھی مسالہ بھی آپ بھرک سکتے ہیں کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے اگر آپ کو جتنا ٹینگی فلیور چاہیے آپ اس حساب سے مسالے کم اور زیادہ اس پر کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا چلہ اب بالکل ریڈی ہے تو آپ دیکھیں یہ اس طرح سے دیکھیں ایک طرف سے خوب اچھی سے سکھ جاتا ہے تو دوسری طرف اپنے آپ کرشپی ہو جائے گا اور بس یہ دیکھیں یہ میرا پہلا چلہ ہے اس لئے تھوڑا سا اس میں کلر کہیں کہیں کم آیا ہے تو اسی طرح سے دیکھیں یہ چلہ میں نے نکال لیا ہے اور اب میں دوسرا ایک اور بنا کر کے آپ کو دکھاؤں گی ٹھیک اسی طرح سے میں نے دیکھیں تو وہ کو پہنچ کر کے صاف کر لیا ہے اور اب اس کے اوپر واپس سے میں ایک چمچ بڑا چمچ گھول لے کر اسے اچھے سے چاروں طرف فیلا دے رہی ہوں اور فیلانے کے بعد اوپر سے واپس سے ہم بٹر تھوڑا اپلائی کریں گے اور اسے دو منٹ تک ہم سکھنے دیں گے لو فلیم پر اسے کیا ہوگا کہ چلہ کرسپی ہو جائے گا ایک سائیڈ سے اور دوسری سائیڈ سے بھی اچھے سے سکھ جائے گا تو اس طرح سے دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں تو ہمارا چلہ ریڈی ہے اگر آپ دیکھیں اب میں آپ کو یہ بینہ سیزوان چٹنی کے بنا کر دکھا رہی ہوں تو میں نے ڈائریکٹ اس میں سبجیا اس میں تھوڑی سے سپرنکل کر دی ہے گانجر ہے سملا میرچ ہے پیاج ہے تھوڑی دھنیا پتی ہے ان سب کو بھرکنے کے بعد تھوڑے پنیر کو میں نے اس میں گریٹ کر کے ڈال دیا ہے آپ اس کی جگہ چیز ڈال دیجئے جیسی آپ کو فیلنگ چاہیے آپ اس طرح سے اس میں سٹفنگ ڈال سکتے ہیں تھوڑا کوکونٹ بھی آپ گریٹ کر کے ڈال سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ میں نے مکس ہرف اور تھوڑے چلی فلیکس کو سپرنکل کر دیا ہے اور تھوڑا چاٹ مسالہ بھی اس کے اوپر ڈال دیا ہے کیونکہ میں نے اس میں زیجوان چٹنی نہیں لگائی تھی تو یہ دیکھیں ہمارا چلہ بلکل کرسپی چلہ ہمارا ریڈی ہے میں آپ کو فولڈ کر کے دکھاتے ہوں دیکھ سکتے آپ کتنا کرسپی بنا ہے یہ چلہ اور اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے آپ کتنی ہی چلے بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں میں نے گرین چٹنی اور ٹومیٹو سوس بھی اس ساتھ میں سارف کیا ہے اس کو میں فولڈ کر کے آپ اسے فرینکی کی طرح بھی فولڈ کر سکتے ہیں تو اسے کیا کہ بچوں کے لئے کھانے میں بہت ایزی ہو جاتے ہیں اور بہت ہی اچھے بھی لگتے ہیں اور بس میں نے اسے پھر کٹنگ کر دی ہے اس کی دو سے تین ٹکڑوں میں سے کٹ کر دیا ہے جسے کیا کہ چھوٹے چھوٹھو ٹکڑے اٹھایا اور ساتھ میں دو بائٹ میں ہی اسے فینش کر لیا اس طرح سے آپ اسے سارف کر سکتے ہیں اور اس کی فیلنگ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنی اچھی ہے دیکھیں کتنی اچھی ہے جیسے تم سارے کلر اس میں اُبھر کے آ رہے ہیں اور کتنی اچھی ہے فیلنگ بنی ہے تو ہے نا بلکل پروٹین ریج بریکفاسٹ آپ اسے سام کے ناستے میں یا پھر صبح کے ناستے میں یا پھر آپ کے مہمان آئے گھر میں آپ کسی بھی سمیہ سے بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر جرور کریے ساتھ میں کمنٹ کر کے بتائیے اور میری چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا بلکل ساتھ میں بیل آئیکن جرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی نوٹفیکیشن ترنت ہی مل جا اور ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواز